بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کے دہنے پر پہنچ چکی ہے ایٹمی جنگ کے خطرات بھی مزید روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں امریکہ نے اسی سال میں پہلی مرتبہ یورپ میں فورس 101 بھیج دی ہے امریکی فضائی کوئت یوکرین کی سرحدوں تک پہنچ گئی ہے انہیں لڑنے کے لیے تیار رہنے کا اعلان کیا گیا ہے روس اور نیٹوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور اسی تناظر میں امریکی فوج نے تقریباً 80 سالوں میں پہلی مرتبہ یورپ میں اپنی 101 ائر بورن ڈوین کو تانیات کر دیا ہے یہ ایک لائٹ انفنٹی یونٹ ہے جسے سکریمنگ ایگلز کا نام دیا گیا ہے اسے گھنٹو میں دنیا کے کسی بھی میدان جنگ میں تانیات کرنے کی تربیت دی گئی ہے اور وہ لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے فوجی زبان میں 101 کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ 11 گھنٹو میں دنیا کے کسی کونے میں بھی پہنچائی جا سکتی ہے اور وہ لڑ بھی سکتی ہے سی بی ایس نیز نے بلیک ہاک ہیلیکپٹر پر سوار ڈپٹی ڈوین کمانڈر برگیریہ جنرل جان لو باس اور کرنل ایڈون میتھیڈس کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے حالات کے متعلق گفتگو بھی کی اسی ہیلیکپٹر نے یوکرین کے ساتھ رومانیا کی سرد سے صرف تین میل کے فاصلے پر نیٹو کے علاقے میں سب سے دور تک پرواز کی ہے جن اوقات میں روسی صدر پوتین نے چوبیس فروری کو یوکرین میں اپنی فوجی کاروائی شروع کی تھی روس کی افراد یوکرین کے علاقے کریمیا سے شمال کی جانب پیش قدمی کرنے لگیں کریمیا پر ماسکو نے دو ہزار چودہ میں قبضہ کر لیا تھا سات ماہ سے زیادہ عرصے سے خیرسن کے علاقے میں روسی یوکرینی فوج کو روسی بہرہ اسود کے ساحل پر دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ یوکرین کے اہم بندرگاہی شہروں میکو لائو اور اوڈیسا پر قبضہ کر سکے ان دو شہروں پر قبضہ کا مقصد یوکرین کے تمام داخلی راستوں کو سمندر سے کار کر ملک اور اس کی فوجی دستوں کو ساحلوں کے بغیر کر کے چھوڑ دینا ہے رومانیہ میں نیٹوں کے سرزمین کے لیے یہ انتہائی قریبی خطرہ ہے یہی وجہ ہے کہ امریکی فضائی حملہ آوروں کی سب سے طاقتور ٹیموں میں سے ایک کو بھاری سامان کے ساتھ یہاں دے جا گیا ہے اس تناظر میں جنرل لباس نے سی بی ایس نیوز کو بتایا کہ ہم نیٹوں کی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اپنے فضائی اساسوں اور منفرد صلاحیتیں لے کر یہاں آئے ہیں رومانیہ کے بہرہ اسود کے ساحل کے ساتھ شمال کی طرف بڑھتے ہوئے بلیک ہاک ایک فارورڈ آپریٹنگ پوزیشن پر اترا جہاں امریکی اور رومانیہ کی افراد مشترکہ زمینی اور فضائی جارہن مشک کے دوران اہداف پر بنداری کر رہی تھیں مشکوں کا مقصد ان لڑائیوں کو نئی شکل دینا تھا جو یوکرینی افراد ہر رو صدر کے اسی پار پار روسی افراد کے خلاف لڑ رہی ہیں اسی سرد کے اتنے قریب جنگی مشکیں روس اور نیٹوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ امریکی فوج یہاں موجود ہے رومانیہ کے جنرل ڈولین پرڈیلا نے فرانس کے شمالی ساحل پر دوسری جنگ عظیم کی تاریخی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہاں امریکی افراد یہ ہونے کا میرے لیے اصل مطلب یہ ہے جیسے آپ کے اتحادی نار منڈی میں پہنچ گئے تھے اس سے پہلے کہ وہاں کوئی دشمن پہنچتا امریکی افراد نے رومانیہ کے آرمی ایربیس پر ایک اڈا قیم کر لیا ہے مجموع طور پر ایک سو ایک میں ایک سو ایک ائر برن کے تقریباً سات چار ہزار سات سو فوجی نیٹوں کے مشرقی حصے کی حفاظت کے لیے تیار تانیات ہیں کرنل ایڈن میتھیڈیس نے بتایا کہ وہ ان کی افراد یوکرین میں لڑنے کے قریب ترین امریکی افراد ہیں ہم نے روسی افراد کو قریب سے دیکھا ہے تربیتی عداف کا بھی تایون کیا ہے اور اسی مشکم بھی کی ہیں جو جنگ میں ہونے والی چیزوں کی بلکل نکل کرتی ہیں یہ صورتحال ہمیں ہر دم تیار رہنے پر مدبور کرتی ہے سکریمنگ ایگلز کے کمانڈو نے کہا کہ وہ آج رات یا کسی بھی وقت یا ہمیشہ لڑنے کے لیے دن اور رات میں تیار ہیں نیٹوں پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ یوکرین کی سرحد اپور کرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہیں یہ تھی اب تک اہم خبریں اسے کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات